موسیقی اور صرف میری باتیں سن سن کے ان کو مجھ سے اتنی محبت ہوگی کہ اگر ان کو اختیار دیا جاتا کہ اپنی اولادوں کو بیچ کے میرا دیدار کریں سوبان وہ اولادوں کو بیچ دیتے میرا دیدار کا سعودہ کر لیتے میں ان احبا کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے ان سے جلدی ملا دے اللہ اکبر چنانچہ ابو زہرانوں کی روایت ہے فرماتے ہیں کہ میری امت میں سب سے زیادہ محبت کرنے والے لوگ وہ ہیں یکونون آبادی یا میرے بعد ہوں گے یا ود دعا دہم ان میں سے ہر ایک ایک تمنا کرے گا لَوْرَآنِ بِأَحْلِهِ وَمَالِهِ اگر سب اہلِ خانہ کو اور مال کو قربان کر کے بھی محبوب کا دیدار کر سکتے تو وہ کر گزرتے ایسی محبت ہوگی چنانچہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کی تمنا کا ہونا شوق کا ہونا یہ مومن کی ایک پہچان ہے محبت کی دلیل ہے عبدہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میرے والد خالد بن میدان رات کو جب بشتر پر لیٹتے تو نبی علیہ السلام اور صحابہ کو یاد کر کے کہتے ہم اصلی وفصلی وَإِلَيْهِمْ يَحْنُ قَلْبِ تَعْلَ شَوْقِ إِلَيْهِمْ فَعَجِّلْ رَبِّ قَبْزِ إِلَيْكَ وہ میرے اصل ہیں اور میرے فصل ہیں ان کی ملاقات کے لیے میرا دل تڑپتا ہے اللہ میری روک و قبض کر لی دیئے مجھے جلدی ان کے ساتھ ملا دی دیئے صحابہ اللہ عنہ کو نبی علیہ السلام سے کیسے محبت تھی اور ملاقات کا شوق کتنا تھا عمر اللہ عنہ کا ذا وقت ہے زمانہ خلافت ہے اور عمر اللہ عنہ رات کو مدینہ طیبہ کی گلیوں میں چکر لگا رہے ہیں کہ دیکھو میں کون کس حال میں ہے ایک مکان کے گریب سے گزرنے لگے تو کچھ آواز آئی سننے لگے کیا معاملہ ہے ایک بڑی عورت شیر پڑھ رہی تھی جو اس نے نبی علیہ السلام کی محبت میں لکھے تھے اب اس نے جب شیر پڑھا عمر اللہ عنہ نے سنا تو اپنے آپ پہ قابو نہ رکھ سکے ہیں دروازہ کھٹ کھٹایا بڑیہ نے اندر سے پوچھا منہ انتہ کون ہے رات ہے ادھیرہ ہے تنہائی ہے میرا دروازہ کون کھٹ کھٹا رہا ہے تو جواب میں کہا کہ امیر المومنین عمر بن الخطاب اس نے پوراں دروازہ کھول دیا اہلا وسالہ امیر المومنین اندر تشریف لائیے تو امیر اللہ عنہ نے اندر قدم رکھا زمین پر بیٹھ گئے اس نے کہا امیر المومنین چار پائی پر بیٹھ ہی ہے تو فرمانے لگے میں چار پائی پر نہیں بیٹھوں گا جب تک تم میری ایک تمنا کو پورا نہیں کروگی وہ کہنے لگی امیر المومنین میں بڑی عورت کیا تمنا آپ کی پوری کر سکتی ہوں تو امیر اللہ عنہ نے فرمایا کہ ابھی آپ نے جو نبی علیہ السلام کی محبت میں لکھے ہوئے اپنے اشعار پڑھے ہیں نا تو اس میں آپ نے یہ کہا کہ اللہ مجھے اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں اکٹھا کر دینا تم اپنے شیر میں تھوڑی سی ترمیم کر کے عمر کا نام بھی اس میں شامل کر لو کہ ترجمہ یہ بن جائے اللہ مجھے اور عمر ابن الخطاب کو جنت میں اپنے محبوب کے ساتھ اکٹھا کر دینا کیا محبت ہوگی ان کو نبی علیہ السلام کے ساتھ تو محبت کی یہ علامت کہ انسان پھر ان کے ساتھ ان کا دیدار کرنے کے لیے تڑپتا ہے پھر ایک علامت یہ بھی ہے کہ نبی علیہ السلام کے دل کے اندر جو امت کا غم تھا اس غم کو بانٹنا اس غم کو اپنانا اس کو کہتے ہیں اشفقت علی امت ہی وسائیو فی مسالحہم کما کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمؤمنین رعوف الرحیم کہ جس طرح نبی علیہ السلام امت کے اوپر رعوف الرحیم تھے تو بندے کو بھی امت کا غم ہو حدیث پاک میں ہے جس کے دل میں امت کا غم نہیں وہ میری امت میں سے نہیں تو نبی علیہ السلام کو امت کا غم تھا سبحان اللہ سبحان اللہ ایک حدیث مبارک کا ذرا سن لی دیئے کیا عجیب بات فرمائی ہے نبی علیہ السلام نے انس ابن مالک الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اور یہ حدیث انس لانو نے بیان کی ہے روایت کی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اخبرکم ان اقوامن لیسو بے انبیاء ولا شہداء کہ میں تمہیں کچھ لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں نہ وہ انبیاء ہوں گے نہ وہ شہداء ہوں گے قیامت کے دن جو اللہ ان کو مقام دیں گے اس مقام پر انبیاء اور شہداء بھی رشک کر رہے ہوں گے اللہ اکبر اللہ اکبر کہ وہ لوگ نہ انبیاء ہوں گے نہ شہداء ہوں گے لیکن قیامت کے دن انبیاء ان کے اوپر رشک کر رہے ہوں گے اللہ منابر من نور یکونون علیہ وہ نور کے ممبروں پر ہوں گے قالوا ومنہم صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کہہ بھی سنے وہ کون ہوں گے قال نبیل اسلام نے فرمایا الذین یحببون عباد اللہ الاللہ کہ وہ لوگ جو اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب بناتے ہیں وَيُحَبِّبُونَ اللہِ الٰہِ عبادہِ اور اللہ کو بندوں کا محبوب بناتے ہیں وَهُمْ وَهُمْ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْدِ نُسَحَا اور وہ زمین کے اندر نصیحت کرنے والے دین کی دعوت دینے والے بن کر چلتے ہیں قالوا کلنا کہتے ہیں کہ ہم نے پھر ایک اور کاؤنٹر کرسٹن پوچھا یحببون اللہ الٰہِ عباد اللہ اللہ کو بندوں کا محبوب بنانا یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے فَكَيْفَ يُحَبِّبُونَ عِبَادَ اللَّهِ الٰہِ بندوں کو اللہ کا محبوب کیسے بناتے ہیں نبیل اسلام نے فرمایا يَأْمَرُونَهُمْ بِحُبِّ اللَّهِ وَيَنْحَوْنَهُمْ یعنی امَّا كَرِحَ اللَّهِ کہ وہ لوگوں کو اللہ کی محبت کی باتیں کرتے ہیں جس سے اللہ نے منع کیا اس سے روکتے ہیں فَإِذَا عَتَاعُوْهُمْ جب وہ اس پر عمل کرتے ہیں احبہم اللہ اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں تو جو دنیا میں اللہ کے بندوں کے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا کرے اس میں خوشخبری ہے علماء کے لیے خطباء کے لیے اور دین کا کام کرنے والے سب لوگوں کے لیے کہ جو لوگوں کو غفلت سے نکال کے اللہ کی طرف لاتے ہیں وہ اللہ کو بندوں کا محبوب بناتے ہیں اللہ کی عظمتیں اللہ کی رحمت نعمتیں بیان کر کر کے بندوں کے دل میں اللہ کی محبت پیدا کر دیتے ہیں اور جب بندوں کے دل میں اللہ کی محبت پیدا کر دیتے ہیں تو بندے اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور اس اطاعت کی وجہ سے وہ اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں لہٰذا یہ حدیث پاک ان کے لیے ہے جو اللہ کو بندوں کا محبوب بنائیں اور بندوں کو اللہ کا محبوب بنائیں سبحان اللہ یہ ہے اصل کام جس کو زندگی میں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ ان حضرات کو جزائے خیر دے جو دین کے کام کے لیے اپنی زندگیوں کو لگا دیتے ہیں ایک مرتبہ دل میں خیال آیا کہ دنیا میں ہر محبت کے پیچھے غرض ہوتی ہے تو سوچ میں لگ گیا سوچا ماں باپ کی محبت دلنے کا غرض ہوتی ہے کہ ماں باپ سوچتے ہیں یہ اچھا بنے گا بڑھاپے کا سہارا ہوگا اس لیے شفقت کرتے ہیں بچوں پر ان کو پڑھاتے ہیں ان کو سیٹو نہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے بڑھاپے میں ہمارا سہارا بنے اولاد ماں باپ سے محبت کرتی ہے اس کے پیچھے بھی غرض کیا کہ ہمیں ماں باپ پیسہ خرچ کریں گے تعلیم دلوائیں گے تربیت کریں گے اور ہم دنیا میں سائے کے ساتھ زندگی گزاریں گے میاں بیوی کی محبت دلنے کا اس میں بھی غرض ہوتی ہے خامد کو بیوی کی ضرورت ہوتی ہے اور بیوی کو خامد کی ضرورت ہوتی ہے تو اس محبت کے پیچھے بھی غرض ہے دلنے کہا کہ بھائی دنیا کی محبتیں تو چلو غرض کی ہوئیں دین کی بھی تو محبتیں ہوتی ہیں تو چلو پیر اور مرید کی محبت استاد اور شگد کی محبت تو دل نے کہا کہ اس میں بھی غرض ہوتی ہے پھر اس میں کیا غرض ہوتی ہے پھر مرید کے دل میں غرض ہوتی ہے کہ میری تربیت ہو جائے میں سیکھ لوں ان سے کچھ اچھی باتیں اور پیر کے دل میں غرض ہوتی ہے کہ اس سے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے تو غرض تو ہے نا ہر ایک کے دل میں تو جتنی محبتوں کو دیکھو گے ہر محبت کے پیچھے آپ کو غرض نظر آئے گی تو دل نے کہا کہ دنیا مطلب دی او یار کہ دنیا میں اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز کے پیچھے محبت کے غرض ہوتی ہے غرض کے بغیر محبت نہیں ہوتی کافی دیر سوچتے رہے اچانک ذہن میں خیال آیا کہ نہیں کوئی نہ کوئی محبت تو غرض کے بغیر ہوگی تو جب یہ خیال آیا تو دل کہنے لگا کہ ہاں ایک محبت ایسی بھی ہے جو غرض کے بغیر فوشہ کون سی اس نے کہا کہ اس محبت کو سمجھنے کے لیے تمہیں چودہ سا سال پیچھے جانا پڑے گا رات کا وقت ہے اندھیرہ ہے تنہائی ہے ایک ہستی سجدے میں ہے اتنا لمبا سجدہ امتی رب امتی رب امتی اتنا لمبا سجدہ کہ آئیشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے مجھے خیال آنے لگا کہ کہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی روپ ارواز تو نہیں کر گئی میں نے انگوٹھے کو ہلایا کہ زندگی کے آسان تو نظر آتے ہیں نا اتنا لمبا سجدہ کیا تو دل نے کہا کہ یہ جو سجدہ کرنے والی ہستی اللہ کے سامنے اتنا لمبا رو رہی ہے فریاد کر رہی ہے ان کو تو امت سے کوئی غرض نہیں کیوں کہ ان کو قرآن میں اللہ نے خوش خبریاں دو دے دی تھی لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُمَا تَقَدَّمَ مِنْ زَنْبِكَ وَمَا تَأْخَرَ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا اور دوسری خوش خبری دی تھی فَلَسَوْ فَيُعْتِيكَ رَبُّكَ فَنَرْضَوْ تیرا رب تجھے اتنا نوازے گا کہ تو بس بس کرے گا جب اللہ نے اپنی رضا کی خوش خبری دے دی تو اب انہیں امت سے کوئی غرض تو نہیں ہے نا کہ ان کی وجہ سے اللہ راضی ہوں گے اللہ نے تو راضی ہونے کی خوش خبری دے دی تو اب کیوں رو رہے ہیں تو دل نے کہا کہ امت کے اوپر شبکت کی وجہ سے رو رہے ہیں جو محبت تھی دل میں جو کڑھن تھی دل میں اس کی وجہ سے رو رہے ہیں کوئی ماں باپ اپنی اولاد کے لیے سالوں نہیں روتا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے تیئی سال روتے رہے ہیں تیئی سال روتے رہے اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب ملک الموت لینے کے لیے آئے تو آ کر عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو یاد کیا ہے تو نبی علیہ وسلم نے فرمایا ملک الموت ذرا پوچھ کے یہ مجھے بتاؤ کہ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دو ہے میرے محبوب ہم تمہارے بعد تمہاری امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے نبی علیہ وسلم نے فرمایا ملک الموت میں اللہ سے ملکات کے لیے حاضر ہوں تو جس کے دل میں نبی علیہ وسلم کی محبت ہوتی ہے پھر اس کے دل میں امت کے اوپر شفقت ہوتی ہے اس کو امت کی اصلاح کی فکر ہوتی ہے ہدایت کی محنت میں بندن لگا ہوا ہے